لالو پرساد یادو کی جو کہ ریمز میں علاج جرت ہیں جیل مینول کے مطابق لالو پرساد یادو سے شنیوار کے دن تین لوگ ملاقات کر سکتے ہیں اور ایسے میں اس سنیوار لالو پرساد یادو سے کون کون سے لوگ ملاقات کرنے آئے ہیں کیا ملاقات ہوئی اور کس طرح کی پرشاستنک مستحدی دیکھنے کو ملی کیونکہ لالو پرساد یادو ابھی حال ہی میں جیل مینول اُلنگھن ماملے کو لے کر سرکھیوں میں رہے ہیں اور آروپوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرکار کو بھی تو ایسے میں کوٹ میں یہ ماملہ چل رہا ہے ہمارے سے یوگی سنی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ستیورت کا سیدھے رکھ کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج جیل مینول کے آدھار پر لالو یادو سے تین لوگوں کو ملاقات کرنے کی انومتی ملے گی تو کیا تازہ جو انکاری مل پا رہی ہے سنی میں دیکھیں بلکل صحیح کہا آپ نے کہ جیل مینول کے تحت تین لوگ جو ہیں وہ راجت سپریمو لالو پرساد یادو سے ملاقات کرتے ہیں سنی وار کا دن نردھاریت کیا گیا ہے اور آج سنی وار کا دن ہے لالو پرساد یادو کے لیے سنی وار کا دن بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پیچھے ریمز کے اسی پیئنگ وارڈ میں فلال لالو پرساد یادو اپنا علاج کر آ رہا ہے اور ہر سنی وار کو لالو پرساد یادو سے ملنے کے لیے ریمز کے اسی پیئنگ وارڈ میں بیہار جھارکن کے علاوہ دیس بھر سے جو راستی جنتا دل کے نیتا ہیں جو لالو پرساد یادو کے پرسندسک ہیں وہ پہنچتے ہیں لالو پرساد سے ملنے کے لیے اور لالو پرساد یادو ہر سنی وار کو اسی ریمز کے پیئنگ وارڈ میں اپنا جنتا دربار لگاتے ہیں اور اس دربار میں لوگ حاجری لگانے پہنچتے ہیں فلال پنکر میں آپ کو بتاؤں کہ آج لالو پرساد یادو سے ملاقات کرنے کے لیے سیتا مری کے رونی سیدپور کی پورو بیدھائک ہیں منگیتا دیبی وہ پہنچی ہیں لالو پرساد یادو سے ملاقات کرنے کے لیے ساتھی سیوہر کے پورو راجت کے لوگ سوا پتیاسی تھے فیجل علی وہ پہنچے ہیں لالو پرساد یادو سے ملاقات کرنے کے لیے اور ساتھی پریم چندر گپٹا راج سوا سانسد ہیں جھارکن کے بھی سانسد ہیں فیلال بیار میں راجت سوا سے سانسد ہے وہ پہنچے ہیں لالو پرساد یادب سے ملاقات کرنے فیلال جو بڑے نیتا ہیں ان کی ملاقات اپنے سپریموں راجت سپریموں لالو پرساد یادب سے ہو رہی ہے ہر کوئی لالو پرساد یادب کے سواست کو لے کر کافی چنتیت ہوتا ہے یہی کاران ہے کہ ہر سریبار کو لوگ لالو پرساد یادب کے صحت کے بہانے سیاست بھی کرنے پہنچتے ہیں بلکل لیکن ستیورت ابھی حال کے دنوں میں یہ معاملہ کافی ویوادوں میں رہا ہے جیل مینویل کے اولنگھن کو لے کر کوٹ تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے تو ایسے میں پرشاسنک مستعدی کیسی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بھی جاننا چاہیں گے فیلال جو ریمز کا پیئنگ وارڈ ہے وہ جیل مینویل کے طرف جو سرچہ کرمی ہونے چاہیے وہ لگتار مستعد ہیں قریب تین لیئر کا سرچہ بیوستہ لگایا ہے جب کوئی ویکتی لالو پرساد یادب سے ملنے کیلئے پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اسے ریمز کے پیئنگ وارڈ کے مکھے دوار پر جو بھی سرچہ جانچ ہوتے ہیں اس سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد ریمز کا جو پہلا فلور ہے جہاں میٹر ڈیٹیکٹر ڈوڑ لگا ہے وہاں سرچہ کرمی موجود رہتے ہیں وہاں سرچہ گھیرے کو پار کرنے کے بعد تیسرے سرچہ گھیرے کے بعد لالو پرساد یادب سے ملکات ہوتی ہے پلال آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے لالو پرساد یادب ریمز کے نیدیسک آواز یعنی کی کھیلی بنگلے میں تھے اور ویسے میں لالو پرساد یادب پہ جیل مینویل کے اولندن کا جو ماملہ ہے وہ درد ہوا تھا لالو پرساد یادب موبائل فون سے بات کرتے ہوئے جو ہے ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا ساتھ ہی لالو پرساد یادب کا ایک اوڈیو وائرل ہوا تھا جو سوسیل موڈی نے وائرل کیا تھا جس میں لالو پرساد یادب جو پرپیتی کے بیدھائک ہیں للن سنگھ انہیں جو ہے وہ منتری پت کا پرلوبھن دے رہے تھے اور بیہار بیدھان سوا چناؤں کے سپیکر پت کے لیے جو مطدان ہونا تھا اس میں حصہ نہیں لینے کے لیے کار رہے تھے تو جس کے بعد لالو پرساد یادب پہ جیل میانوگرال اولنگن کا ماملہ درج ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو جیل پرپرپیتی کے لوگ ہیں جو سورکشا کرمی ہیں وہ کافی مستعد ہیں اور ویسے میں جو کوئی بھی لالو پرساد یادب سے ملاقات کرنے پہنچ رہے ہیں جو بھی سگن جانچ ہوتا ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ویکٹی موبائل لے کر تو نہیں جا رہا ہے یا پھر دوسرے کوئی وستو جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھرحال کئی طرح کی سورکشا گیرا پار کرنے کے بعد ہی لالو پرساد یادب سے ملاقات ہو پاتی ہے اور اس کا لگتار جو خیال ہے وہ جیل کے جو سورکشا کرمی ہے وہ رکھ رہے ہیں دنیواز ستیورت ان تمام تازہ جانکاریوں اور تازہ تصویروں کے لیے تو ہمارے سہیوگی ستیورت بتا رہے تھے کہ ویواد بڑھنے کے بعد پرشاسنی کملہ تھوڑی جیادہ سختی برت رہا ہے اور صرف انہی لوگوں کو ملاقات کی انمتی دی جا رہی ہے جو پہلے سے جیل میانوال کے آدھار پر انمتی لے کر پہنچے ہیں اور وہ بھی کڑی جانچ پڑتال کے بعد ہی انہیں بھی اندر جانے کی انمتی مل رہی ہے